آج دین شابان کی راتی محلے میں ہر جانب خوشی کا محول اور چشن کا سامان تھا حیدر اور رازیہ بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے پھولے نہیں سما رہے تھے دادی جان نے نماز عشاء سے فارغ ہو کر جانماز اٹھا ہی رہی تھی کہ دونوں بہن بھائی ان کے پاس آ پہنچے دادی نے کہا حیدر بیٹا کیا آج تم ملاد میں نہیں جاؤگے آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوگا بی بی فاطمہ کے بارے میں ہم کل سن لیں گے حیدر نے کہا نہیں دادی جان آج چھٹی کا دن ہے اس لئے ملاد ذرا دیر سے شروع ہوگا ہم بی بی فاطمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سن کر ہی چلے جائیں گے حیدر نے فوراں سے جواب دیا دادی جان مسکر آ کر بولی اچھا اچھا تم فکر نہ کرو آج تو ہم آپ کو بی بی فاطمہ کے بارے میں ہی بتائیں گے جن کی وجہ سے اس پوری کائنات میں یہ ساری رونکیں ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو آج کا یہ عظیم دن اور یہ جشن کچھ بھی نہ ہوتا لیکن بی بی فاطمہ چونکہ خاتون ہے اس لئے ان کے لئے علیہ السلام نہیں بلکہ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے دادی جان ہم خیال رکھیں گے تو آج آپ ہمیں خاتون ہے جنت کی زندگی میں کیا سنائیں گی جن کی وجہ سے کائنات کو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسے شہزادے ملے رازیہ فخر کے یہ انداز میں بولی ہاں بیٹی دادی جان نے بھی یہ عظم لہچے میں جواب دیا دادی جان کی یہ بات سن کر دونوں بچے اور بھی زیادہ توجہ سے حضرت فاطمہ کی زندگی کے اہم واقعات سننے کے لئے تیار ہو گئے دادی جان نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور بتایا حضرت فاطمہ ظہر علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام حضرت خدیجہ تھا اور والد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیا ہی بہترین والدین تھے اور کیا ہی بہترین بیٹی جب رسول خدا کے یہاں کافی عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تو دشمنوں نے اللہ کے پیارے رسول کو اپتر یعنی بے اولاد کہنا شروع کر دیا اس وقت اللہ نے اپنے پیارے رسول کو تسلی دینے کے لئے ان پر سورہ کوسر نازل کی جس کی پہلی آیت میں رسول اللہ سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ آپ کا دشمن ہی اپتر رہے گا بے شک اس آیت میں کوئی شک نہیں تم خود دیکھ لو آج بی بی فاطمہ زہرہ کی اولاد یعنی سادات ہر جگہ نظر آتے ہیں اور ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کہیں بھی نظر نہیں ہے یہ سنتے ہی رازیہ اور حیدر نے خوش ہو کر دروت پڑا اور دادی جان سے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا دادی بولی حضرت فاطمہ کا چہرہ ستاروں کی معنی نورانی تھا فرشتے آپ کے گھر آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے فرشتے آپ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے اور آپ کی زیارت کر کے بہت خوش ہوتے تھے ایک دن تو آپ کے گھر میں آسمان سے ستارہ اترا سبحان اللہ ستارہ اتر آیا اس کی روشنی دیکھ کر سب جھوم گئے اور سب خوشی سے جھوم اٹھے دنیا کے کسی والد نے بھی کبھی اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا ہوگا جتنا اللہ کے رسول اپنی بیٹی کا کیا کرتے تھے یہ وہ بی بھی ہیں جن کی عزت اور احترام میں اللہ کے محبوب ترین رسول بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ زہرہ سے ملنے کے لئے جاتے تھے آپ بی بی زہرہ سے بہت پیار کرتے اور فرماتے تھے فاطمہ چنت کی خوشبو ہے حضرت فاطمہ زہرہ بھی بہت ہی نیک اور اچھی بیٹی تھی ہمارے پیارے رسول فرماتے تھے جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی حضرت فاطمہ سے دشمنی کرے گا اللہ بھی اس سے دشمنی کرے گا پیارے بچوں رازیہ اور حیدر آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں اہل پہت سے ہی محبت کرنی ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے جب بی بی زہرہ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کی محبت کرنے والی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا حضرت محمد اور ان کے ماننے والوں کو بتوں کی پوجہ کرنے والے گندے لوگ آپ کو بہت عذیتیں دیتے تھے حضرت فاطمہ نے بچپن ہی سے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور سخت خلاد دیکھے لیکن آپ نے ایک پل کے لئے بھی اپنے بابا کو اکیلا نہیں چوڑا مکہ کے کافر ہمارے پیارے رسول کو تنگ کرتے تھے اور پتھر مارتے تھے تو حضرت فاطمہ ہی ان کی مرم پٹی کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ ایک مہربان اور اچھی بیٹی کی طرح رسول خدا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی پیارے بچوں کیا آپ بھی اپنے ماما بابا کا ایسا ہی خیال رکھتے ہو مدینہ حجرت کرنے کے بعد رسول اکرم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی جن کی کہانی ہم نے کل سنی تھی یعنی ہمارے دوسرے معصوم حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اس زمانے کے بہترین انسان تھے حضرت علی اور بی بی فاطمہ ایک دوسرے کو بہت احترام کرتے تھے آپ کی زندگی بے حد سادہ اور مشکلات سے بھرپور تھی آپ اپنے گھر کا کام انجام دیتی تھی چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھ سخمی ہو جایا کرتے تھے حضرت فاطمہ اور امام علی کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی ان کے نام امام حسن امام حسین بی بی زینب اور بی بی امی کلسوم اور امام محسن آپ کو یاد ہوگا کہ امام محسن کی شہادت کیسے ہوئی تھی جب گندے لوگوں نے ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی تھی اور وہ دروازے اور دیوار کے درمیان آگئی تھی اس طرح بی بی فاطمہ علیہ السلام وہ عظیم حسنی ہیں جن کے والد اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے شہر مسلمانوں کے پہلے امام اور آپ کے دو بیٹے بھی امام ہیں سبحان اللہ اسی طرح آپ کو یارہ اماموں کی والدہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ امام حسن امام حسین کے بعد جتنے بھی امام ہیں آپ کو ان کی ماما کہا جاتا ہے آپ اپنے شہر امام علی اور اپنے بچوں کا ہر حال میں بھی حد خیال رکھا کرتی تھی حضرت فاطمہ نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی خطا کی اسی لیے آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے آپ بہت عبادت کو زار خاتون تھی یہاں تک کہ آپ ساری ساری رات عبادت کیا کرتی تھی آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی فقیر اور سوالی آپ کی گھر سے خالی حد نہیں جاتا تھا بچوں اسی لیے اللہ نے آپ کی شان میں سور نساء یعنی سور دہر بھی کہا جاتا ہے وہ نازل کیا ایک دفعہ عید کے موقع پر آپ کے بچوں کے پاس عید کے نئی کپڑے نہیں تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خوشی کی خاطر جنت سے کپڑے بھیجے سبحان رزوان ہے کتنی خوبصورت بات ہے پیارے بچوں بی بی فاطمہ نے بچپن میں اپنے بابا رسول اللہ کی شکل میں نبوت کی بھرپور حمایت کی اور جوانی میں اپنے شوہر امام علی کی صورت میں امامت کا بھرپور ساتھ دیا اس راہ میں آپ نے دنیا کی سخت ترین رازیہ اور حیدر آپ کو چاہیے آپ مل کر لانت کریں کہ جس جس نے بی بی فاطمہ کو اور ان کے گھرانے کو عذیت تھی لانت بے شمار جب رسول اللہ نے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ بہت زیادہ غم زیادہ ہوئی پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا رونا بھی لوگوں کو تکلیف دینے لگا جس کے باعث امام علی نے مظلوم بی کو گلیا کرنے کے لئے مدینہ شہر کے باہر یعنی شہر کے اندر بھی نہیں مدینہ شہر کے باہر ایک کمرہ بنا دیا تھا کہ لوگوں کو شکایت نہ ہو ہیدر آپ خود سوچو آج کے وقت میں اگر ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑی کا یا کسی بھی سواری کا استعمال کرتی ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ صرف اپنے بابا کو کے لئے ان کے گریہ کرنے کے لئے ہر روز شہر سے باہر پیدل جایا کرتی تھی اور وہ بھی اس زخمی حالت میں جبکہ ان کی کمر ان کا ساتھ دینا چھوٹ چکی تھی اس کے بعد امام علی قبر بوس ساتھ دیا بی بی فاطمہ نے مولا علی قبر بوس ساتھ دینے کی وجہ سے ظالم مہنے ایک روز آپ کے گھر پر حملہ کیا اور گھر کے دروازے کو آگ لگا دی اس حملے میں آپ شدید زخمی ہوئی اور چند روز بعد شہید ہو گئی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی رات کی تاریخی میں صرف چند لوگوں کی موجود کی مولا علی نے آپ کو دفن کر دیا جنت البقی میں دادی جان نے ایک لمبی سی اہم بری اور پھر کہا ہم ان کے شیعہ ہیں ہمیں ان سے اور ان کے بچوں سے بہت محبت کرنی چاہیے اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی تھی ہمیں بھی ان کی طرح نبی اور امام کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے انشاء اللہ یہ کہتے ہوئے دادی جان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں دونوں بچے بھی بہت اداس ہو گئے چل لموں کی خاموشی کے بعد دادی جان نے کہا بیٹا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اتنی محبت کرنے والی اور دونوں جہانوں کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ کا دل دکھے دادی جان ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے بیوی فاطمہ زہرہ کو کوئی تکلیف پہنچے انشاءاللہ دونوں بچوں نے ایک زبان ہو کر بولا پیارے بچوں آپ بھی ضرور کوشش کریں کہ رازیہ اور حیدر کی طرح آپ بھی بیوی فاطمہ کے لئے ان کو نراز نہ کرنے کے لئے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جن سے ان کا دل دکھیں